بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا علیکہ وعصحابی کا رحمت للعالمین سب سے پہلی تمام ناظرین کو السلام علیکم امید ہیں سب خیریت سے ہوں گے الوالو آج محیز زلحج کا مہینہ جاری و ساری ہے محیز زلحج اسلامیک سال کا آخری مہینہ ہے جبکہ نیا سال شروع ہوتے ہی محرم کا چاند نظر آ جائے گا الوالو آج کا وصیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں الوالو محرم کا چاند نظر آتے ہی یا محرم کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے آج جتنے بھی دن باقی ہیں آپ جب چاہیں یہ وصیفہ پڑھ سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ محرم کا چاند دیکھ کر یہ وصیفہ پڑھتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہو جائے گا آپ کی قبولیت ہو جائے گی اگر آپ محرم کا چاند نکلنے سے دو دن پہلے تین دن پہلے یا ابھی اس ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں تو ابھی اس وظیفے کو کر لیجئے تاکہ مصروفیت کی وجہ سے یا کسی بھی لاپرواہی کی وجہ سے وظیفہ ضائع مت ہو جائے یہ وظیفہ اتنا خاص ہے یہ تین دعائیں ہر بندے کے لیے ضروری ہیں کہ وہ محرم کا چاند نظر آتے ہی یا محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی لاسمی پڑھنے تاکہ پورا سال نہ تو کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے نہ دردر کی ٹھوکرے کھانا پڑے ہر حاجت ہر مقصد غیبی خزانوں سے پورا کروانا چاہتے ہیں تو محرم کا چاند نظر آتے ہی یا محرم کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے چند دن باقی ہیں کسی بھی دن یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہیں علاوالو ویسے تو ہر مہینے کو ہر دن کو رب کعبہ کی فضیلت و برکت حاصل ہے لیکن محرم کو حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ کہا جاتا ہے محرم کی فضیلت و برکت اس لیے سب سے نیاب اور سب سے زیادہ ہے کیونکہ اس مہینے میں جلیل القدر انبیاء اکرام نے بہت سی شہادتوں اور بہت سی کارنامے سار انجام دی اس مہینے میں اسلامی تاریخ کے بڑے بڑے واقعات ملتے ہیں اگر آج اسلام زندہ ہے تو اس مہینے میں ہونے والی شہادتوں اور جہاد کی وجہ سے علاوالو اس مہینے کی قدر کیجئے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے دو سے پانچ دن باقی ہیں محرم کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے یا محرم کا چاند نظر آتے ہی یہ تین دعائیں بتائے گے طریقے سے پڑھ کر دیکھئے انشاءاللہ آپ میں سے جو بیٹیاں جوان ہیں رشتے نہیں ہو رہے بیٹیاں خود پڑھ لیں انشاءاللہ بہترین رشتہ ہو جائے آپ بے روزکار ہیں اپنی روزکار کے لیے پڑھ لیں بندہ خود پڑھ لیں ماباب پڑھ لیں بہن بائی پڑھ لیں آپ کو بے شمار فائدہ ہو روزکار خود چل کر آپ کے پاس آئے گا آپ بے اولاد ہیں بے اولادی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں اولاد نافرمان ہے شوخر نافرمان ہے اپنے مقصد کی نیت کیچئے یہ تین دعائیں پڑھنے کی دیر ہے محرم کے مہینے میں میرا رب تقدیر کے تمام بند تعلق کو کھول لے گا علاوالو یہ قبولیت کی گڑیاں ہر کسی کے نصیب میں نہیں آئیں گی یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے لا پرواہی مت کرنا جس کا جو مسئلہ ہے جو مقصد ہے جو حاجت ہے نیت کر کے بیٹھ جو شرطیہ طور پر ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی تو آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک و شیئر کریں عمل کی بہترین رحمائی کے لیے ویڈیو کو انتاک لازمی دیکھئے گا اب عمل کیا ہے عمل یہ ہے کہ آپ نے محرم کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے کسی بھی دن یا محرم کا چاند نظراتے ہی یہ وصیفہ لازمی کرنا ہے لا پرواہی مت کرنا باوصو مسلح پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر تین ساتھ یا گیارہ بار درود پاک پڑھنا ہے درود پاک پڑھتے ہی اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھ جائیں اپنی حاجت چاہے ناممکن ہے نیت لاسمی کرنا کیونکہ آپ کسی بندے سے نہیں رب سے مانگ رہے ہیں محرم کے مہینے میں مانگ رہے ہیں ہر ناممکن بھی ممکن ہو جائے گی نیت کرنے کے بعد آپ نے تین دعائیں پڑھنی ہے جن میں سے پہلی دعا استغفار کی دعا ہے الوالو استغفار ایک ایسی دعا ہے جو عرشِ الٰہی پر بیٹھے رب کو راسی کر دیتی جب بندہ استغفار کرتا ہے ندامت اور شرمندگی سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتا ہے میرا رب عرشِ الٰہی پر فرشتوں سے ذکر کرتا ہے کہ فرشتوں گواہ رہنا یہ بندہ جو اپنے گناہوں سے شرمندہ ہے آخرت کے خوف سے درہ ہوا ہے بن دیکھے مجھ پر یعنی رب پر یقین کیے ہوئے ہیں تم گواہ رہنا میں نے اس بندے کی مغفرت قبول فرمائی اس بندے کی تمام قبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمایا الوالو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی عظیم ہستی جن کے لیے رب کعبہ نے پوری دنیا میں مجود ہر شے کو بنا دیا وہ ہستی بھی روزانہ سو سو بار استغفار پڑا کرتی تھی حالانکہ نبی کریم کو استغفار کی کیا ضرورت رب کعبہ نے فرمایا کہ جہنم کی آگ اتنی سخت ہے اتنی گرمائش والی ہے کہ تمام سمندر دریاء ندی نالوں کا پانی پھینک دیا جائے تو وہ آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی اس کے برعکس جو بندہ استغفار کرتا ہے توبہ کرتے ہوئے آنکھوں سے ایک آنسو بہاتا ہے آنکھ سے نکلنے والا ایک آنسو جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اللہ والو محرم کے مہینہ شروع ہونے سے پہلے یا محرم کا چاند نظر آتے ہی یکہ محرم کے دن تک یہ وسیفہ لازمی کرنا پہلی دعا استغفار کو سو دانوں کی ایک تسبیح پر پڑنا ہے استغفار پڑنے سے آپ کے گناہوں کی بکشش ہو جائے گی رب کعبہ راسی ہو جائے گا رب راسی ہو کر پوچھے گا مانگ بندے کیا مانگتا ہے دوسری دعا پڑنی ہے دوسری دعا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑنی ہے یہ بھی سو دانوں کی ایک تسبیح پر پڑنی ہے اللہ والو جب بندہ اپنے گناہوں کی بکشش کے بعد استغفار کی ایک تسبیح کے بعد سو دانوں پر سبحان اللہ و بحمدی ہی سبحان اللہ العظیم پڑھ لیتا ہے عرش الہی پر بیٹھا رب رزق کے تین سو دروازے کھول دیتا ہے فرشتوں کو حکم دیتا ہے جاؤ اس بندے کے پاس چلے جاؤ یہ جو مانگتا ہے جتنا مانگتا ہے جیسا مانگتا ہے متعفرما دو سبحان اللہ و بحمدی ہی سبحان اللہ العظیم کو سو دانوں پر پڑھتے دوران جس حاجت کو ذہن میں لاؤ گے اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں منفصند شادی چاہتے ہو ہو جائے گی منفصند نوکری چاہتے ہو مل جائے گی دنیا کی جو حاجت ذہن میں آئے گی سبحان اللہ و بحمدی ہی سبحان اللہ العظیم پڑھتے دوران پوری ہو جائے گی اور تیسری دعا آپ نے آیت کریمہ پڑھنی ہے لا الہ الا انتا سبحانکہ انی کنتو من السالمین کو پڑھنا ہے یہ آیت کریمہ اتنی آسانیہ لے کر آتی ہے اگر آپ کے راستے میں رکاوٹوں نے بندشوں نے نظر باد اور حسد نے جینا حرام کر رکھا ہے یہ تین دعائیں شروع سے اب تک بتائے گے طریقے سے پڑھنا محرم کا مہینہ شروع ہونے میں چند دن باقی ہیں کسی بھی دن ایک بار یہ وصیفہ پڑھنا اگر نہیں پڑھ سکتے تو محرم کا چاند نظر آتے ہی یا یکہ محرم کے دن تک آپ یہ وصیفہ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا سروری ہے اور اپنا پورا نام کومنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ آپ کو آپ کے پورے نام کے ساتھ اجازت دی جا سکے وصیفہ بہت خاص ہے خود بھی کیجئے دوسروں کو بتائیے اس کے علاوہ آپ اپنے مسئلے کو کومنٹس میں لکھی آپ کو بہترین وصیفہ بہترین حل فوری طور پر بتا دیا جائے